امیدان ابراہیم صاحب دیوری دانت ورکات حقوق العالیان سے وسط آیدہ ورانس کرتے ہیں کہ حضرت وعدہ تشریف لانکر ہم طالبان علوم نمویت کو اپنی غیرانت وقت و نصائق سے محضوظ فرمائے اور اپنی مستجاب دعا کر مجلس کا افتدام فرمائے امیدان ابراہیم صاحب دیوری 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 امیدان ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ سکتے ہیں میرے بزرگو اور عزیزت طلبہ اللہ تعالیٰ قولو کی عبارت کرے آپ حضرت کی سمینت کو و دیاریوں کو اور پوری امت کے لیے خیر کا خریب ہے بی آئی کرام کو عرضہ تعالیٰ نے دنیا میں سیرت سازی کے لیے بیدہ سیرت سازی ایک ٹانوں کی سیرت بن جائے یعنی ان کے عقائد ان کے عمال اور عمال کی وہ سلسل پیارکی کرنے کے وجہ سے ان میں صفات پیارا ہویا ہے یہ پخصود ہوتا ہے سیرت سازی اس کو پہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہمجھے خیران کے صفات بیان کیا ان کی صفات پرانے کرنے ہیں ان کی قرآنیں پرانے کرنے ہیں ان کی دعانیں پرانے کرنے ہیں یہ سب اسی لیے وجہ سے ہے اللہ کی اطاعت ہو جائے اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت کے ساتھ ہو جائے یہ بتا ہے ایسا اپنیوں کی سیرت کی وجہ سے اور ان کی دعوت کی وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے انعامات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تکقا ہے انعام کو سکتے ہیں کہ میں اللہ کی نعمت کو قریار کروں تو مرندر انعام کروں کی ہے تو مرندر بادشا بنائیں تو حکومت नمو اور تُم کordinate تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو قریار کرتے ہیں اللہ کی طرح متوجہ کرنا اور ان کی شیرت بنانا جیسے دنیا کے لوگ وہ دنیا کی شورت بناتے ہیں بڑی بڑی چیزیں تامریر کرتے ہیں بڑی بڑی چیزیں تامریر کرتے ہیں اہلے زمانے سے لکھر آپ تک اپنے آشان چھوڑتے ہیں اور امبیاء اکرام امبیاء اکرام آریم السلام کی بات یہ کہ وہ بندوں میں اندرہ سے شہید آلو پھر اپنی ازاد کا اور اپنی اشتاد کا شہید استعمال اور آخرت کو سامدے رکھ کر زندہ کی بودھا امبیاء اکرام کیا رکھا رکھا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائے امبیاء اکرام کیا رکھا 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 جمعے کی انتی اجیز انتی اجیز انتی اجیزی انتی اجیزیں امبیاء اکرام کو جو دی ہے وہ ایک آخرت کا زکر یہ ایک نیزنے کی اصلی سبب ہے کہ ہر انسان اپنے آخرت کو شام دے رنگ کر زندگی بلا گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے بھی یہی تجویر سمائی انہوں نے پلستانی کے حالے سے زندگی رکھتا یہ اثر بات ہے اس لئے ان تمام مجاکروں کا اور ان تمام باتوں کا بلاسہ ہوئی ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہے سیرن پر آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حافظ میں بھیجا پرنام انبیاء کرام علیہ وسلم کی صیرت میں اور ان کی زندگیوں میں جو کچھ تھا وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کیا اور ہم تک پہنچا ہے اپنے عمل سے اپنی دعاوں سے اپنی محنتوں سے جس لئے ہماری زندگی کلیم ہوئی ہے کہ ہماری زندگی پہنے اتفاہ والی پہنے اتفاہ کا تفادہ ہے کہ اتفاہ کے بغیر بہت سمسیب ہے آدمی دو چیزوں کا اتفاہ کرے گا یا تو حوال کا یا اتفاہ کا اتفاہ حوال اتفاہ حوال کا اتفاہ کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اتنے مقصر کو لی پہنچا کیا داود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ انجید بروادہ جتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انجید اتفاہ حوال کا اتفاہ کہ آپ آئیس کا اتفاہ نہ کریں اتفاہ تک نہیں کیا ہے نہ کریں انا برنا وہ راستے سے بڑھ گائی تو یہ تاثیر ملتائی ہے اتفاہ یہ اور گی اتفاہ یہ ہوا ہوگی تو پھر اپنے مقصد کو نہیں پہنچے گا اپنے مقصد کو بھول جائے گا اور وہ پھرٹک جائے گا یعنی ہلاک ہو جائے گا اپنے آج راکت اس لئے ہمی شاند اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہ پرے کے لئے انبیاء کرام کو بھیجا ہے آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس معاول میں یہ چیز کی دروت مرسل ہوئی اس لائن کا نبی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجائے گا آخر میں جو کہ انسانین کامل ہو گئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے کامل دین دے کر کامل رسول کو بھیجائے گا حسار شعبوں کے لئے دندگی کے ساتھ شعبوں کے لئے رہبری ہوئے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق بھی کامل دیئے اور ادایت کے علوم بھی کامل دیئے اخناق بھی کامل دیئے اور ادایت کے لئے دندگی نظوم کی ضرورت بھی حسار علوم آپ صلی اللہ وسلم کو دیئے اور یہ کہہ گا جائے کہ اب تیس نبی کا اتبا کیا جائے گا اور تیسے نبی کا اتبا کیا جائے گا ان کی تذبیر کہے جائے گی ان کو نبی مانا جائے گا ان کی تقوت پر ہم ایمان کی رکھتے ہیں لیکن اتبا اتبا خط نبی کرتے ہیں یہ ہمارے افتاست یہ بات آئی ہے اور یہی اصل نبیوں کی صیحت اور نبیوں کی تیسے یہ عطرت کے لئے ہیں کہ کیسے کیسے حالات ان کے سامنے آئیں اور انہیں حالات ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو اور اپنے ذمہ داری کو سما رہیں یہی سبق ہمارے لئے ہیں کہ مختلف ہمیں حالات کر رہے ہیں یہاں حالات ہیں اچھی حالات کیا جائے ہیں ہاں جوال حالات کیا جائے ہیں انبیاء ایرام کی دو قسم ایک قسم وہ ہیں جن کے اچھے حالات ہیں ، حلیقت اللہ تعالیٰ جوال حالات ہیں جیسے تعالیٰ علیہ السلام ہے حلیمان انہوں نے اسلام ہے ایک ان کے معلوم ہوتے ہیں ان کو بادشاهت ہیں دے گئی اور تعالیٰ علیہ السلام کی بادشاهت تو اسی تھی کہ کہ بنی اسرائیل سارے کا سارے انو پر جوڑتے ہیں انو بنا بنی اسرائیل جوڑتے ہیں اسی حدیتا بھی نہیں ان پر سارے کا سارے کر گئے ان تو خلاط کی چاہتے ہیں یہ حدیتاں تو دعوت اسلام کے حالات سلیمان اسلام کے حالات تو موچے ہیں مالی ادبہ سے بھی تو دیبی ادبہ سے بھی نقوت کو آئی ہے تو اچھے حالات ہو جائیں تو کیسا کرنا اچھے حالات ہو گئے تو اچھے حالات کے پیسے ہی نہیں ہے نہیں کہ اچھے حالات میں اپنی اطاع اور اپنی زندگی اطاع میں اچھی گلاب چنانچہ یہ حضرات ان کی ہارا درشے دے تو انہوں نے اپنی اطاع اپنے حبادت بہت عالی دردے کی بنائی کہ دعوت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندان میں چوپیس بیٹے میں ایک اور ایک آدمی ان کا کاندان اللہ کی مادت میں رہا کیوں اللہ نے انہوں پر اچانہ کی دعوت علی صلی اللہ علیہ وسلم جو نقیوں کی صدق تھی یہ بہت ہے کہ اللہ آدھات اچھے بناوے تو تو بھی اللہ آدھال ہے اور جو ذمہ داری اللہ کے درد جائی ہے وہ شکر کے شاہر پوری کر دی ہے اور اللہ نہ جو اور آدھات دا ہے تو یہ اللہ کے درد سے اجماعیش ہے اجماعیش رہی گی پر اجماعیش کے بعد انتہان کے بعد انتہان کے بعد انتہان میں لگوں تو اجماعیش کے دور ہو تو بھی اپنی آپ کو ثابت سبب رکھیں یہ دعوت ہوتی ہے جس کے انتہان کے زندگی میں استقامت میندی ہے یہ تاہت میندی ہے یہ تو وہ کارحال میں اپنی زندگیوں پر قائم سیدھتے ہیں جو اپنے زندگی دوری کرتے ہیں یہ کی سبب صدق تاہلہ میں ہمیں شکو دیا ہے وہ اپنے نمیوں کے پسند ہمارے حال کو منع سے قرآن میں عبتار کر آپ کو بھی یہ سبب دیا ہے کہ یہ اس پڑے حالات آئے اور اسے باوجود میں وہ اپنے کام پر جمع کرتے ہیں یہ سبب سبب اس لئے ہماری زندگی داری ہیں اپنی زندگی داری کے باروں کو شیخنا کہ ہمیں دین وہ دین کا ویڑاں وہ زندگی داریوں کو پڑھتنے کے لئے شیخنا ضروری ہے اچھا شیخنے کے لئے تو پیسہ پڑھ کرتے ہیں یہاں جس یہ حقوق کی پائمہ نہیں ہوتی ہے اور یہ لئے ہمیں حقوق کی آدائی نہیں ہوتی اس لئے جو اپنے پیسے جیسے وہ حقوق کی آدائی میں بھی تعلیم دیتا ہے یہ خاص باتی ہے کہ نبیوں کے علم میں حقوق کی تعلیم ہو جی اللہ کا کیا ہے رسول کا کیا ہے جتنے تعلیم پاس ہوتے ہیں اتنے حقوق ہوتے ہیں جتنے تعلیم پاس ہوتے ہیں اتنے حقوق ہوتے ہیں تو نبیوں کے تعلیم میں یہ ہے کہ تم اپنے تعلیم پاس میں حقوق کی رہائے کرو اس دنیا کو اللہ نے دارور حقوق بنایا ہے اور آخرت کو داروں محضور کر دیا جو حکوبہ دار کر کے جائے گا وہ حجر پائے گا اور جو حکوبہ پائے مال ہوئے تو وہ ساجر سے محروم ہوگی اس لئے یہ تعلیم ہے کہ اپنا دین شکھو اپنا دین شکھو اور شہی شکھو شہی شکھو اور شکھ کر کے اپنی دار کو سب سے پہلے اس کا پابند کرنا ایلم نے یہ تقاضی ہے کہ اپنے دین کو پابند کرنا ایلم پابندی کے لئے ہے ایلم آزادی کے لئے ہے ایلم کو اللہ تعالیٰ نہیں پابندی کے لئے ہے ہر اے لائم کے پمانے جو بنای جاتے ہیں وہ پابندی کے لئے بنای جاتے ہیں وہ قوانی اس لئے بنائی جائے ہیں کہ قابند کرتے ہیں میرے دوستو تین یہ تین حضر کے وقت ہے وہی ایک قوانی ہے کہ وہ زندگی کے سارے شعبوں میں اپنے ہاتھ کو قابند ویرک کر کے سارا دیں اس کے دین سکھنا دیں تاکہ زندگی کے سارے شعبوں میں ہم اپنے کتابیدار بند کر کے رکھیں یہ دعوت ہے اللہ کی تابیداری میں رہو اور اللہ کی حکموں کی قابندی میں رہو یہ نیسے سکھنا چاہتے ہیں یہ نیسے لئے پڑھا جاتا ہے یہ نیسے لئے پڑھا جاتا ہے لیکن جو زندگیداریاں ہماری طرف اللہ کی طرف سے آتی ہیں ان زندگیداریوں کو ہم اللہ کے لئے پوری کر دے والے ہیں اور زندگیداریوں کے پورے کرنے سے مقصد کوئی دنیای غرد نہ ہو کوئی دنیای غرد نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کر کے اپنے آخرت بانے اسے دنیوں کے پاس اپنے ملک کے لئے خالی چیت کیا اللہ تعالی نے آخرت کا ذکر اپنے انتیاری باور کر دیا لے کہ وہ اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگیدار دے ہیں اور آخرت کو سامنے رکھنے کی دعوت دیتے ہیں اور آخرت بنانے کی تعلیم دیتے ہیں وہ ہی ہمارا خصد ہے جسوس اللہ تعالی نے اس مہدل کو ہمارے دیتے ہیں آدھا واجیب آدم آدھا واجیب آدم بنا جد کرنے کو دیا اس لئے ان باتوں کو سکنا بھی ہے اس لئے انتیاری باور کر دیا 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 علماء کے لئے بھی یہ شام بڑی شان ہے کہ ان کی زندگی میں تقوہ اور دوازوں آ رہے ہیں تقوہ اور دوازوں یہ بڑی زندگی ہے خیلان کے ساتھ ان کے ساتھ تقوہ بھی ہو خیلان کے ساتھ دوازیں ہو بنی اسرائیل کے علماء میں اس نے بردود ہوئے کہ ان کی زندگی میں ان کے مقابلے کی دو چیزی تقوہ کی مقابلے میں ان کے تر بیش رکھا وہاں اکثر کو محاصف ہوگی جب ان کی اکثریت حاصف ہوگی وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہیں وہ اپنے علم سے اپنے خائزیں بنی کرتے ہیں حرام کھاتے ہیں ان کے باتے میں کہے حرام کھاتے ہیں وہ کمال حرام جانے دیتے لیتے ہیں تو ان پر اللہ تعالی نے اس کا کا حکم ہے کہ تمہاری اکثریت حاصف ہے دوسرا ان کے اندر غرور پہلا ہوگا غرور اور تققر کا لہا ہوگا اور تققر کی تنسیر ہے کہ وہ حسن بھی لیتا کرتا ہے تو وہ نبیوں کے ساتھ حسن کرتے ہیں وہ تو صدح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن کیا رہا ہے فیملے کتاب میں کس نے مارے گئے نہ مراد گئے آپ کا ساتھ نہیں دیا آپ کی تائیب نہیں کی آپ کی تائیب کرتے وہ نہیں کیا اپنے تققر کی وجہ سے تققر کی تو ہمارے کی تو یہ علم کا مند بھی پھیل ہوگا ہے کی پر پیدا ہوتا ہے کی پر پیدا ہوتا ہے تو جہن آدار ہو جاتا ہے تو جہن آدار ہو جاتا ہے تو جہن کے اندر آدار ہو جاتا ہے یہاں سب سے بڑا خانبرنامج سب سے بڑا بھی ایساں تم اسے قرار دیا گیا اس لئے اپنے علم کا اپنے اوپر دباؤ پڑنا چاہے اپنے علم کا اپنے اوپر دباؤ پڑنا چاہے یہ نہیں کہ اپنے علم سے اپنے علم اپنے اوپر دباؤ پڑنا اس کو تقوہ کہتے خشیت کہتے ہیں خدو صلی اللہ علم اپنا تعریف کرا جاتے ہیں انہی علم کا کم باقشہ ہو میں تم میں سب سے زیادہ ادھا سے درمے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ ادھا کی معلاجی سے بچنے والا ہوں انہی علم کا کم باقشہ ہو یہ تعریف کرا جاتا ہے کیسے ہو جیسے نبی ہیں اور بڑے نبی کہاں بڑے نبی ہیں تم کی بڑی شامل ہیں اس بارے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نعرہ تیری سے بچنے والا ہوں یہ سبق ہے ہمارا کہ اللہ کی نعرہ تیری سے بچنا اور اللہ سکھنا اور اللہ کڑا کہ اللہ کڑا اللہ کی اطاعت پہ لے جائے گا اللہ سے وخات آجی پہ لے جائے گا در مہین ہے تو کچھ نہیں ہے وہ جانور ہے اس لئے حقا تعالیٰ سے وہ در مانگنا چاہیے جو عزا کے نار پر مانی سے بسا ہے وہ در مانگنا چاہیے حقا تعالیٰ میں ایسروں کا مقابلہ پر تنکتا حجوزو جنہاں معاشی کہ اللہ میں آپ سے عزا کو مانگنا ہوں جو مجھے تیری نار پر مانی سے بھوک دے یہ حقا تعالیٰ ہے یہ اللہ کی وجہ سے بھوک ہے کون سفق یہ بھوک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نار پر مانے سے روک ہے اور اللہ کی اتار کر لے جائے ایس امیت پر اللہ تعالیٰ پر 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 تنکتا ہی برنوں کی جو بھی کام ہو جاری اچھی ہے جو کام اچھی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت اچھی شکور ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ شکور شاکیر اپنا نار کیا جاتا تھا اس کا مطلب یہ کہ بنتوں کی قدر سے جو جو باتیں ہوگی یہ دار اللہ تعالیٰ اسے کی قدر کرے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب دار بنتوں کے اچھی کروائی ایک نیکی ہوگی تو بڑا دیکھے ہوگی مطلب جانے کی یہ اللہ تعالیٰ یہ نیکی دوئیت ہی ہوئی جیسے جب اس کا بات کرنے اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے وَإِن تَقْ وَحَسَنَتْهَا يُضَعِهَا وَجُوْتِ بِاللَّدُونَ وَعْجَرَ نَعْضِيمَ ایک نیکی ہوگی تو یہ قریب نشان ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امیتوار ہوا اللہ کی بشارتیں سنو اللہ تعالیٰ سے امیتوار ہوا اور جو اللہ تعالیٰ فرمائیں وہ کرتے ہو امیتوار سے کرتے ہو جلتی ہو جائے فرما کم حدیث میں اللہ مجھر دے امیل اللہ جیگہ یزا سا و استفق ویدہ اکسا من کستف سب کہ حکم مجھے ایسا بنائے تو مجھ سے بھول ہو جائے تو میں مانکہ مانکہ ہوں اور مجھ سے بھی ہو جائے تو میں مجھے دے بڑھ کے لئے شکریہ مخطوش ہو کہ لانے مجھے دے بھی کروائے لانے مجھے خیر کروائے وہ قطع ہو جائے تو کہ قطع جب کوئی اسراب نہیں بلکہ اکلا ہے کنٹانی کا کمی کا اور ماف کا یہ بندے کی پیشان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم اسر پر بشارتے ہیں کس طرح پر اپنے بندے کی کو گزارتے ہیں بس بس کرتے ہیں اختیار کے ساتھ سفر و کمانے یہ بس بس کرتے ہیں خود انشاء اللہ اختیار سے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے اختیار کرنے سے بے اختیار کرنے سے بے اختیار کرنے سے زبان آنا چاہے اس کے دادوں کا زبان بے اختیار کی وجہ سے اختیار ضائع ہو جائے اور اگر اختیار سے کریں اللہ تعالیٰ اس کے دادوں میں ترکی گئے جو اللہ تعالیٰ اس کے دادوں میں ترکی گئے اللہ تعالیٰ اس کے دادوں میں ترکی گئے اللہ تعالیٰ اس کے دادوں میں ترکی گئے اللہ اختیار منہ poreaires والا حوال کے ذگیہ س использون 우نے آمن اور ایمان اور اس کے دادم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دادوں میں ترکی گئے اللہ تعالیٰ منہ ربنا اور مرفض् نہیں رہے اللہ حب ہیا کے دادوں میں ترکید اللہم ای Iza korupana و نواسینا و جوالحنا قیب لمنٹ ملکنا منہا جایا فیدا TAظ عجر کا بیا فکنہ انتا ودیجنا وحدینا إلى سوائش صدی اللہم اكنا انتا ودیجنا وحدینا إلى سوائش صدی اللہم اكنا انتا ودیجنا وحدینا إلى سوائش صدی اللہم آتے نبوسنا تقوہا وزگیا انتا تیر من جگرہا انتا ولیجوہا ومولاہا اللہم آتینا افضل مادوطی وادکا شارید اللہم آتینا افضل مادوطی وادکا شارید وآتینا افضل مادوطی ناس میرہ مالی ودحلی والولد زائدہ دار والا مدر ربنا آتینا دل دنیا اسنا وقیل آخرت سلام علیکم اللہم آتینا افضل مادوطی ناس اللہم آتینا افضل مادوطی ناس اللہم آتینا افضل مادوطی ناس 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 ماشر مادوطی ناس مادوطی ناس